بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم شانی فورز میں بنانے جا رہے ہیں چینی کا بورا اسے تغار یا کرارہ بھی کہتے ہیں چینی کا بورا جو ہے وہ مختلف قسم کی چیزیں بنانے میں یوز کیا جاتا ہے جیسے بیسن کا لڈو پنجیری اور کھوئے کے لڈو تو نیکس ریسپیز میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کہاں اور کیسے چینی کا بورا یوز کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو اسے لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز ملتی رہیں چینی کا بورا بنانے کے لیے ہم ایک دیکھچی اکڑاہی میں تین کپ چینی لیں گے اب میں اس میں ایک کپ پانی ڈال کر اسے درمیانی آنچ پر گاڑا ہونے تک پکاؤں گا پانی ڈالنے کے بعد ہم اسے ہلا لیں گے تاکہ چینی جو ہے وہ پانی کے ساتھ اچھی طرح مکس ہو جائے کچھ ہی دیر میں چینی جو ہے وہ اس میں حل ہو گئی ہے اور چارش پکنا شروع ہو گئی ہے ہم اسے مزید گاڑا ہونے تک پکائیں گے چینی کا بورا بنانے کے لیے ہمیں جو چارش ہے وہ کافی گاڑی چاہیے تو چارش کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کا ایک کطرہ لے کر اسے پلیٹ کے اوپر نکال لیں گے اگر تو وہ کطرہ رنی ہے تو ہم نے چارش کو مزید گاڑا کرنا ہے کیونکہ ہمیں جو چارش ہے وہ اس طرح کی چاہیے کہ جیسے ہی ہم اس کا ایک ڈراب پلیٹ کے اوپر ڈالیں تو وہ ڈالتے ہی جم جائے اب ہم اسے مزید پکانے کے بعد اس کا ایک کطرہ لے کر اسے دوبارہ پلیٹ کے اوپر ڈالیں گے یہ دیکھیں جیسے ہی میں نے اب چارش کا کطرہ ڈالا ہے وہ ڈالتے ہی پلیٹ کے اوپر جم گیا ہے اب ہم چارش کے نیچے آگ بند کر کے اسے مسلسل ہلائیں گے میں نے اس کے نیچے آگ جو ہے وہ بند کر دی ہے اور اسے ہم مسلسل ہلائیں گے آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہی دیر میں یہ جو چارش ہے وہ ٹھک ہو جائے گی اور اس سے کچھ دیر بعد یہ بالکل نمک کی طرح ہو جائے گی ہم نے اس کو مسلسل اس لیے ہلانا ہے تاکہ اس میں گھٹلیاں نہ بنیں اس پیچولا کے ساتھ ہم اس کو اس طرح ہلائیں گے تاکہ اگر اس میں کوئی گھٹلی ہے وہ ختم ہو جائے یہ دیکھیں چارش جو ہے وہ ٹھک فارم میں آگئی ہے اب اسے جو نیکس ٹیج ہے وہ یہ بالکل آپ کو نمک کی طرح نظر آنے لگے گی تاکہ اگر اس میں کوئی گھٹلی ہے ہمارا جو چینی کا بورا ہے وہ ریڈی ہے اب ہم اسے چھان کر مختلف قسم کی مٹھائیوں میں یوز کریں گے چھاننے کے بعد اس میں جو گھٹلیاں رہ جائیں اسے آپ ایک مرتبہ مکسی کے جار میں گھما لیں اور اسے چھان کر یوز کر لیں اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو اسے لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب اور شیئر کریں اور کوکنگ سے ریلیٹڈ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے جڑ جائیں شانی فوڈز کے ساتھ ملتے ہیں نیکس ریسپی کے ساتھ جب تک اپنا اور اپنے ارد گرد والوں کا خیار رکھئے گا اور مجھے اور میری ٹیم کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ